اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں وٹس اپ کر کے لے سکتے ہیں افغانستان اردو کا وٹس اپ گروپ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام تعریف لکھ کر میسیج کریں ہم آپ کو گروپ میں شامل کر دیں گے وہاں بھی آپ کو معلومات اور اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملتی رہیں گی بھارہ ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے جو اہم ترین خبریں ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر دو محرم الحرام کو اتوار کے روز امریکہ نے ڈرون حملہ کیا تھا یہ ڈرون حملہ افغانستان کے دار الحکومت کابل میں کیا گیا تھا ایک گھر پر یہ ڈرون مارا گیا تھا اور ڈرون کے ذریعے سے بنیادی طور پر میزائل مارا گیا تھا اور وہ جب میزائل مارے گئے تھے ان میزائلوں کے اندر کوئی بارودی مواد نہیں تھا بلکہ اس میزائل کے اندر چھے خطرنات قسم کے چھوڑیوں کی طرح کے بلیڈ لگے ہوئے تھے کہ ان بلیڈوں کے ذریعے سے دعویٰ کیا گیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے اور امریکی انتظامیہ کی جانب سے اور میریہ کی جانب سے کہ یہ جو ڈرون کے ذریعے سے میزائل مارے گئے ہیں ان میں ڈرون ایمن الزواہنی جو کہ القائدہ کے لیڈر تھے انہیں قتل کر دیا گیا ہے انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بڑا جشن منایا اور کہا کہ ہم نے افغانستان کے اندر القائدہ کے جو موجودہ سربراہ تھے انہیں قتل کر دیا ہے جو کہ امریکیوں کے تین ہزار امریکیوں کے قتل کا سبب بنے تھے اور جو امریکہ کو نقصانات پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے یہ دعویٰ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ڈرون اٹیک کے دو روز بات کیا گیا اب افغانستان کے اندر القائدہ کے لیڈر ڈاکٹر ایمن الزواہری کی موجودگی یہ طالبان کے لیے پریشانی کا سبب بنی کیونکہ اگر واقعی ڈاکٹر ایمن الزواہری کابل میں ہیں تھے کابل میں تھے اور ان کو امریکہ نے مارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو روپورٹیں تھیں یا امریکہ کے جو دعوے تھے دھمکیاں تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں کہ طالبان نے القائدہ کو پناہ دے رکھی ہے اور افغانستان میں القائدہ کی لیڈرشپ موجود ہے اور افغانستان سے آئندہ دنیا کو خطرات ہیں تو اس وجہ سے طالبان کے لیے بڑی مشکلات ہوئیں طالبان نے اس حوالے سے تحقیقات کی اور کل ایک بیان جاری ہوا طالبان کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈاکٹر ایمن الزواہری کابل میں تھے اور کیسے آئے اور کہاں سے آئے جیسا کہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے اور طالبان نے کہا کہ ہم امریکہ کے ڈرون حملے کی مضمت کرتے ہیں اور امریکہ کا ڈاکٹر ایمن الزواہری کے حوالے سے جو قتل کا دعویٰ ہے ہم اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے کہ آیا واقعی اس میں ڈاکٹر ایمن الزواہری قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے آیا واقعی یہ امریکہ کا دعویٰ درست ہے یا نہیں لیکن آج ناظرین کرام جو افغان طالبان کے کچھ رہنماء ہیں ان کی جانب سے اور اسی طرح سے افغانستان کے عمومی جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جھوٹ بولا ہے مولانا انس حکانی جو کہ افغان طالبان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حکانی کے بھائی ہیں اور سینئر رہنماء بھی ہیں اسلامی عمارت کے نوجوان ہیں ان کا بھی ٹویٹر پر ایک بیان نشر ہوا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن امریکہ کے اندر سیاسی طور پر کمزور ہو چکے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کو سیاسی طور پر کوئی ایسا واقعہ چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے سے ان کی سیاسی جو مشہوری ہے سیاسی جو اثر و رسوخ ہے یا طاقت ہے اس میں اضافہ ہو جائے چنانچہ امریکہ نے افغانستان کے کابل میں ڈرون اٹیک کر کے ایک جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ایمن اززواہری کے قتل کا دعویٰ جھوٹا ہے یعنی افغانستان کے اندر واقعی ڈاکٹر ایمن اززواہری اس امریکی مزائل حملے میں مارے گئے ہیں جس کا دعویٰ امریکہ کرتے ہیں یا پھر یہ جھوٹ ہے اس حوالے سے طالبان اور ان سے منسلک لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے پھر ناظرین اکرام جو سیریس قسم کے سوالات ہیں وہ بھی جنم لے رہے ہیں اور ان کا جواب بھی نہیں ہے مثلا امریکہ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر ایمن اززواہری کو اس نے کابل میں قتل کیا سوائے اس کے کہ امریکہ نے ایک جگہ پر ڈرون مارا ہے ایک گھر کے اندر اور اس گھر کے اندر ڈاکٹر ایمن اززواہری تھے اس کی لاش کہاں ہے اور کیا ثبوت ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر ایمن اززواہری تھے اور اس کو قتل کیا گیا ہے یہ ثبوت امریکہ نے چاری نہیں کیے نہ ڈاکٹر ایمن اززواہری کی لاش کا کوئی پتہ ہے نہ ہی اس حوالے سے کوئی اور تصدیق ہے کہ واقعی ڈاکٹر ایمن اززواہری وہاں پر موجود تھے کوئی تصدیق نہیں ہے جس طرح سے ایبٹ آباد کے اندر اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے دوہزار گیارہ میں ایک آپریشن کے اندر انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا اور کوئی ثبوت جاری نہیں کیا سوائے اس گھر کی بلڈنگ کے کہ ایک کمپاؤنڈ نما بلڈنگ تھی اس کے اندر امریکہ نے کہا کہ یہاں اسامہ رہتا تھا اسامہ بن لادن یہاں رہتے تھے لیکن ان کی شہادت کی کوئی تصویر کوئی کسی بھی طرح کا جو ایویڈنس تھا وہ پیش نہیں کیا گیا ہے اور اسی طرح سے ایمون اس دوہری کے حوالے سے کوئی اس شہادت کا ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنے اس دعوے میں اسی طرح سے جھوٹا ہے جیسا کہ اس نے اسامہ بن لادن کی شہادت کے حوالے سے جھوٹ گڑا تھا ہاں ناظرین کرم یہ بھی کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آج کے دور میں جب مرزائل کے اندر ڈران کے اندر جدید قسم کے کیمرے لگے ہوتے ہیں تو فوٹیج اور تصویریں لینا ناممکن تو نہیں ہے بہت حسان بات ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو تصویریں نہ ملی ہوں اور امریکہ نے دعویٰ کر دیا کہ ایمون اس دوہری کو شہید کر دیا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمون اس دوہری زندہ ہیں تو ان کا ویڈیو پیغام جاری ہو جانا چاہیے جیسا کہ ماضی میں کئی دفعہ امریکہ نے ڈاکٹر ایمون اس دوہری کے قتل کا دعویٰ کیا لیکن ڈاکٹر ایمون اس دوہری کی پھر تصویریں اور ویڈیو سامنے آ جاتی تھی تو یہاں پر ابھی تک ان کی کوئی ویڈیو پیغام جاری نہیں ہوا تو اس حوالے سے ناظرین اکرام دو تین طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ممکن ہے ڈاکٹر ایمون اس دوہری اپنی طبیعی موت چلے گئے ہوں دنیا سے فوت ہو گئے ہوں اور اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور حادثے میں شہید ہو گئے ہوں تو اس وجہ سے ان کا وہ ویڈیو وغیرہ چاری نہ ہو سکتی ہو تو بھارہ ناظرین اکرام افغان طالبان نے آج کابل کے اندر کابل نہیں بلکہ پورے افغانستان کے اندر آج امریکہ کے خلاف پروٹیس کیا ہے جی ہاں ناظرین اکرام آج افغانستان کے چونتی صوبوں میں نماز جمعہ کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے افغانستان پر ڈرون حملے کے خلاف پورے افغانستان میں پھرپور قسم کا پرٹیسٹ ہوئے ہیں احتجاج ہوئے ہیں مظاہرہ ہوئے ہیں جس میں افغانستان کے شہریوں نے مرگ برگ امریکہ کے جو کارڈ تھے وہ اٹھا رکھے تھے بینرز اٹھا رکھے تھے امریکی صدر جو بائیڈن کو جھوٹا قرار دے جا رہا تھا اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے امریکی صدر مرد آباد کے نعرے لگائے گئے اور افغانستان کے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ افغانستان پر ڈرون حملے بد کرو افغانستان کے لوگوں کی خود مختاری اور ان کی زندگیوں سے مت کھیلو اور ہم طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں ہم طالبان کی حمایت کرتے ہیں امریکہ تم اپنی اوقات میں رہو تم ہمارے ملک کے اندر پھر انتشار اور آگ پھیلانا چاہتے ہو تم پھر یہاں پر حملے کرنا چاہتے ہو پھر تم یہاں دوبارہ آ کر یہاں خون ریزی کرنا چاہتے ہو اب کی بار ہم تمہیں یہاں افغانستان میں خون ریزی نہیں کرنے دیں گے لہٰذا امریکہ تمہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ تم ہمیں مت عزماؤ ہمیں مت للکارو تمہیں نقصان ہوگا نتائج کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئید ہوگی افغانستان بھر کی اندر سوشل میڈیا پر طالبان کی حمایت کا عیادہ کیا گیا ہے اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے گئے ہیں اور مختلف طرح کی تصویریں ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں نوجوان بچے بوڑے یہاں تک کہ خواتین نے بھی شرکت کی ہے اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں سچی بات یہ ہے رسیون اکرام کہ امریکہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی حکومت سے خوف زدہ ہے اور اس حکومت کو بدنام کرنے کے لئے دن رات محنت کر رہا ہے کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح سے طالبان کی یہ حکومت کامیاب نہ ہونے پائے کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو دنیا میں خلافت کی بنیاد پڑ جائے گی مسلمان جمہوری نظام سے نکل کر اسلامی نظام حکومت کی طرف جائیں گے اور اس سے پھر امریکہ کی عالمی جو بدماشی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دنیا کے اندر جو سیکولرزم ہے لبرلزم ہے یا دنیا کے اندر جو ایک طرح سے کیپٹلزم ہے جس کے ذریعے سے دنیا کو امریکہ اور تاغوت کنٹول کرتے ہیں وہ پھر ان کے طاقت ٹوٹ جائے گی اس وجہ سے پورا زور طالبان کو بدنام کرنے اور ان کی حکومت کو کمزور کرنے کی طرف ہے اور اس طرح کے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں بھارہ ناظرین کام یہ ویڈیو عام کر دیں تاکہ مزید لوگ کی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو جو کہ افغانستان کی خبروں کے لئے ہے مستنت خبریں مستنت ذرائع سے ملتے ہیں ان کو فالو کر لیں ہمارے ویڈس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام تعرف لکھ کر میسیج کریں ہم آپ کو شامل کر دیں گے اب تک کے لئے تہہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ